تو اس وقت میں آگئے ہوں چھات پہ اور اس کالے بکرے کا پیٹ حراب ہوا ہوا ہے اور اب اس بکرے کو دانا وغیرہ دیں گے اور بندہ تو اس کے لیے ابھی جاملوں کے پتے لینے جاتے ہیں تھوڑے دیل تا اسلام علیکم دوستوں تو اس وقت میں بنا رہا ہوں بندہ لیکھ سکتے ہیں یہ ساب سے پہلے تو اسے بندہ لے گندوں اس کے بعد یہ مکئی ہے اور اب بھی اس میں ڈالیں گے چنے کی ڈال یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ڈالیں تو اب اس کو پہلے اچھی طرح دولیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑے در گلہ کر کے رکھیں گے تو یہ بھی گلہ کرنے والے ہیں پانی گرم ہے بہت تو پہلے اس کو اچھے تنا صاف کر لیں گے پانی سے اس میں مٹی بہت ہے اس کو دوئیں گے دوئیں گے پھر اس کو بھی گھو کر رکھیں یہ جو اس کا گندہ پانی یہ بھی نکالتے ہیں اور اس میں دوبارہ سے ساپ پانی ڈال دیں گھنڈا پانی میں پانی نکھا دیا اب اس میں ڈالیں گھنڈا پانی پانی ڈال دیا اس میں تو جی اب اس کو گھو دیا اور ابھی جاتے ہیں جامنوں کے پتے لینے آپ پتے لے گئے پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی جامنوں کے پتے تو نہیں ملے پھر آپ دوسرے بکرے کو دانا ڈالتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گراؤنڈ کی طرف تو ان کو ساب سے پہلے دانا ڈال دوں اور یہ بکرے کو ڈال دیں اس وقت دانا تو اس کو ترامی میں نہیں ڈالتے یہ بار بار گزا دیتا ہے اس لئے اس کو ٹوپری میں ڈالتے ہیں بھی تو جی دانا ڈال دیا اور اب چلتے ہیں گراؤنڈ کی آج ہمارے گراؤنڈ میچ ہے تو جی گراؤنڈ سے آگے آپ پتھے لینے جا رہے ہیں بکروں کے تو یہاں سے پتھے لے لیتے ہیں اور یہ میں نے چار کلو پتھے لے لی ہیں بچاس روپے کے تو جی پتھے وغیرہ لے گراؤنڈ گئے ہیں اور اب ان کو ڈال دیاں کھا چکے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں یہی پیانا امید آپ کو پسند آئے گا اسے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اللہ موسیقی